الحمدللہ بخیر و حافظ ہوں جی الحمدللہ کون بول رہے ہیں جی اختر نظامی صاحب بول رہے ہیں جی جی یہ محمد ناصر رضا 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 بول رہا ہوں مموی سے بخیر ہے جی الحمدللہ آپ کی دعا ہے مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے جی جی کی جیسے میں نے کل عبدالخالق کو جانتے ہیں نا دیو الحدیث اسے میری گفتگو ہو رہی تھی جی تو جیسے اگر کوئی انسان کسی کے ماں کو گالی دے جی جی اگر فیلحال جیسے مجھے کوئی گالی دے ہم ماں کو گالی دے تو کیا اس کے ماں کو گالی دینا جائز ہے نہیں 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 گالی گلوز سے پرہز کنا چاہیے بچیں چاہیے اس میں حدیث میں بہت زیادہ مزمت آئے ہیں لیکن وہ کیا بھو رہا تھا کہ حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جیسے اگر فیلحال کسی کے کوئی ماں کو گالی دے تو وہ دے سکتا ہے اس کو وہ کوئی حدیث بتا رہا تھا استغفراللہ وہ تحمد باندھا ہے اسے مانگیا ہوا حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو اسی باتیں وہ جھوٹ باندھا ہے جھوٹ باندھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ایسی حدیث میں نے کہیں نہیں پڑھی ہے بہت سارے حدیثوں پڑھے ہیں لیکن ایسی باتیں نہیں ملی ابھی تک نہ کسی علماء سے سنا ہوں میں ابھی تک میں نے بھی پہلی بار اس کو میں سنا اسے پوچھئے اسے حوالہ پوچھئے وہ جھوٹ ہے عبدالخالی کا نمبر میرے پاس ہے انشاءاللہ علیہ وسلم اسے میں مطالبہ کروں گا یہی بات بولا ہے تو اس کو اس کو چھوڑنا نہیں ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تحمت آئید کیا ہے جی میرے پاس شاید ریکورڈنگ بھی ہوگی آپ اس کے ریکورڈنگ ہے تو میرے پاس بھیجیے تاکہ اس کی گرفت مزید کی جائے تو میں نے کہا کہ لیکن اختر نظامی صاحب ایک بار درس دے رہے تھے کوئی گروپ تو میں بھی سنا تھا کہ بہت کتابوں کے حوالے دے رہے تھے کہ ایسا ڈالی دینا جائز نہیں ایسا ہے تو اس نے کیا کہا کہ آتھار کو جانتے ہیں نا حضرت آپ ہاں وہ آتھار دو آتھار ہے ایک ایک سلح کلی ہے اور ایم پی کہہ تو وہ سلح کلی بتائیے جی تو اس نے ایک دن پاسا بھائی کو گالی دیا تو پاسا بھائی بھی شاید پاسا بھائی پہلے اس کو گالی دی تو وہ بھی گالی دیا تو میں نے بولا وہ گالی دیتا ہے حدیث ہوگے وہ بولا کہ کوئی نہیں گالی دیتا ہے تو اس نے کیا بولا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کو گالی دے تو اس کو واپس گالی دینا جائز ہے یہ ایک سیک بدھو کا مینہ نکلتا ہے آدمی لوگ دیکھئے آپ کے پاس ٹائم ہو بہلی بار سنا ہو یا اللہ میں آج تک نہیں پڑھا بہت زیادہ اس کا پڑھا گالیوں کا بارے میں بہت وائدیں پڑھا لیکن اس کے متعلق جواب میں بدل کر کے گالی دو یہ تو بات ہے قتل کرنے والے کے ساتھ قتل کیا جائے ان کے ساتھ لینے کا حکم ہے لیکن گالی دینے کی باری یہ سب باتیں نہیں ہیں اس کو لین پہ لیجے جی رکیے جب یکتی شی اپن بولت آہت پہلے اپلا کال ہولڈ ور ڈھے لائن ور رہا آپ جس ویقتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے کرپ یا لائن پر بنے رہے ہیں رہے ہیں عبدال خالصہ ملو جی جب مجھ سے آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان کسی کو گالی دے تو اس کو گالی دینا جائے جائے وہ پر سویٹن کرنا جائے کوئی حدیث ہو رہی تھے نا تو وہ کہا حدیث میں کہا لکھا ہے کون سی حدیث ہے جی میں جیان کو نہیں سکتا ہے حدیث و کتاب بتائینا میں جو ڈھونڈ رہا ہوئی کتاب کنگیس سننے جیسے حدیث نمبر ملے گا ارے یار عبدالخالق صاحب میں اختر نظامی بول رہا ہوں آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بڑی تحمت عائد کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے کی ترغیب دیئے ہو بدل میں جو کسی کو گالی دیتا ہے اس کو گالی دے کر کے آپ بولے ہیں شاید ابھی میں سن لیا آپ کے زبان میں سننا چاہتا تھا تو آپ مجھے دلیل دے دیں کہاں کون سی کتاب میں ہے آپ ایسی واہیات جھوٹی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کیوں امائل کرتے ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں فرمائے ہیں کہ جو شخص گالی دے تو اس کو گالی دو پلٹ کر کے گالی دو اگر ماں کی گالی دے رہا ہے تم بھی ماں کی گالی دو ایسے فرمائے ہیں کہ آپ نے بولا ہے تو آپ جھوٹی مصبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کیوں کرتے ہو کیا مرنے کا خوف نہیں ہے تجھے حوالہ میرے پاس نہیں ہے تو کیوں اسی باتیں کرتے ہو تو ہی ہی نہیں ہے مر جاؤ گے قیامت تک لیکن وہ اسی حدیث نہیں ہے سمجھے وہ بات تکی ہے ہاں وہ بات تکی ہے لیکن فلحال میں اب بات حوالہ نہیں ہے فلحال حوالہ نہیں ہے تاقی کرتے کرتے مر جاؤ گے غیر مقلدین کے یہی نوعبت ہوتی ہے جب پکڑے جاتے ہیں نا تو اس کے جذبات میں آنے کی طرف ضورت نہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جھوٹی نیزبت آپ نے آئید کیا ہے جنار کیوں ایسے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ موجود نہیں ہے اس وقت تو آپ ایسی بول دیئے بگیر معلومات کے بگیر پڑھے لکھے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف نیزبت کر دیئے وہ بات سچی ہے وہ بات سچی ہے وہ بات سچی ہے تو لاؤ دلیل کہاں سے بولے تم ہلو کیوں سانسہ ٹک رہی ہے تمہاری کیوں زبانی خاموش ہو گئی کیا نبی علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر نہیں ہے اسے بھی انکار کرتے ہو تمہارے دوسرے موضوع میں بات کرو گے پہلے نمبر تم گالی کی نسبت ہمارے سرکار کے طرف کیے ہو وہ دلیل تم لا دو اتنی جھوٹی بڑی اتنی بڑی جھوٹی تم تحمت آئید کیے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کہاں ہے کہاں ہے کتاب کا نام تو لو کم سے کم کتاب کا نام تو بتا دو ہمارے نبی آخری پیغمبر ہے کہ آپ تک مچھ رہو میرے بھئی معلوم ہے تو بھولو نہیں ہے تو چھوڑو یہ لہو لڑا کہاں کی ایٹ کہاں کا روڑا بان مدھی میں کمبہ جوڑا کے حساب لگا رہے ہو تم نے جھوٹی نسبت لائد کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف گالی دینے بدلے میں گالی دو کہا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہیں کہا کر کے برمائے ہیں کہاں فرمائے ہیں کون سی کتاب میں آئی ہے وہ بات وہ بتا دو کتاب کا نام صرف بتاؤ نا یا ذہن میں نہیں ہے تو ایسی بکت فیرتے ہو ایسی بکت فیرتے ہو عبام کو گمراہ کرتے ہو یا گمراہ پہلے پڑھو لکھو جاو مازدستہ میں کسی میں داکھنا لو تمجھے بے وقوف نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جھوٹی نسبت کر کے بیانی کس بیانی کرتے ہو لوگوں کو گمراہ کرتے ہو ہے نا تاکی کرتے کرتے مر جاؤ ہلو بھاگ گیا گروہ نہیں ہے حضرت اس کی زبانے بند ہو جائیں گی گنگے ہو چکا اس کے آقل سب معوف ہو گئے یعنی رسول پاک سب جیسی چاہے جیسا فٹ کرے یعنی کہتا ہے ان لوگ کہتا ہے کیا کہتا ہے اتی اللہ واتی الرسول یعنی کہتا ہے اپنے خود اللہ خود رسول میں جو قانون بناؤں گا وہی صحیح ہے جو بولوں گا وہی صحیح ہے مردوں تو یہ لوگ جھوٹے باتیں رسول پاک سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نزبت کرتا ہے حوالہ پوچھے تو ان کی نانی مر جاتی ہے کھٹیا کھڑیا اور بستر گول ہے نا جی حضرت کل میر سے اس سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کیا بولا کہ اگر جیسے میں تم کو گالی دو مانکی تو تم مجھ کو دے سکتے ہو یہ جائز ہے حدیث میں لکھا ہے مازاللہ رب العالمین استغفر اللہ کتنی بڑی توحمت آئید کیا ہے رسول پاک سلی اللہ رسول کے طرف تو میں کنفیوز ہو گیا میں بولا کہ اختر نزامی صاحب ایک دن درس دے رہے تھے تو میں کو کبھی ایسا سنائے بھی نہیں میں آپ کی ہر ایک وائد سنتا ہوں تو پہلے میں بھی بہت یہ سب کرتا لیکن اب چھوڑ دیا ہوں تو کیا بولتے آپ کی ہر ایک دلیل آپ دیتے دیکھی ہیں حضور صلی اللہ وآلہ وسلم منع کیے تو اس نے جب ایسا کہا تو مجھلہ ٹھیک ہے اب کل اختر نزامی صاحب کو میں کال کرتا ہوں دیکھیں ابھی آپ نے سنا نا حضرت جی میں سن لیا جی انہوں نے کہا نا کہ ہاں میں نے کہا تھا آپ سن لیجئے وائد نے اب میں اس سے دلیل میں دلیل اس ٹیم مانگا بھی نہیں میں کوئی دھیان بھی نہیں آیا عبدالخالق اہل حدیث کا یہ مناظر کہا لاتا ہے جوٹی حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو گم رہا کرتا ہے افسوس لگتا ہے ان لوگوں پر اللہ ہی ہدایت دے ان لوگوں کو یہی دعا کر سکتے ہیں نا ٹھیک ہے حضرت بہت شکریہ یاد کی اس دن جزا کر اللہ فید دارین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ